اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام عبدالناصر ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یعنی مطلب اس حدیث کا اس دعا کا ہے یا اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کو برکت ولا بنا اور ہمیں رمضان نصیب فرما یہ دعا آپ کو ملی ہوگی آپ نے سنی ہوگی وصاب میں فیس بک میں سوشل میڈیا میں اور یہ دعا جس حدیث میں آئی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کی جاتی ہے حدیث اور اس حدیث کے اندر زیاد نمیری کے نام سے جو شخص موجود ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ دعیف ہیں ابن معین ابن حبان اور ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ خجت نہیں ہے اور نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث دعیف ہے اور جب بھی آپ کو یہ دعا ملے اس شخص کو جس سے آپ کو یہ دعا ملی ہے ان کو آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں اور اس حرمت والے مہین رجب کے اندر اور نیکیاں بھڑ جاتی ہیں مگر جس طرح کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ہمارے غناہ بھی بھڑ جاتے ہیں فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اپنے اوپر ظلم نہ کرنا سو اگر انسان اس شخص کو یعنی کہ جس نے ہمیں یہ بھیدی ہے چیز اس کو حکمت کے ساتھ بتائیں اور آپ میری ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو پوری روایات اور جن جنہوں نے کہا ہے کہ یہ دعیف حدیث ہے ان کے بارے میں میں بتا دوں گا تو انشاءاللہ اس چیز سے آپ پرہیز کریں اور اس دعا کو نہ آپ پھیلائیں نہ شپریڈ کریں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو یہ حدیث دعیف ہے تو اس چیز سے آپ بچیں اور پرہیز کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کریں قرآن اور سنت کے روشنی میں آمین یا رب العالمین